چہرے کے سندرتہ آنکھوں میں اترتی اور سبھا کے سندرتہ سیدھے دن دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہم خود ہیں پس خود کو پردھا اور جاننا باقی آدمی کو دکھ میں کام آنا چاہتے ہیں خوشی میں تجھڑے بھی ناشنے آ ہی جاتے ہیں لوگ دل کے ساتھ کھیلتے ہیں تماشا زمینی کا بلتا ہے گصہ گلتی لالچ اور اپمان کھر راٹوں کی طرح ہے جو دوسرا کرے تو چپتے ہیں پرنتو خود کرو تو احساس تک نہیں ہوتا میں زندگی کے اس دور سے بھی گزرا ہوں جہاں روتے ہوئے میں نے خود کو خود چپ کر آیا ہے آئینے میں مکھ اور سنسار میں سکھ صرف دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں بھروسہ کرو مگر کسی کے بھروسے مت رہو چہرے تو اکثر جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں رشتوں کی اہمیت وقت پر پتا چلتی ہے رشتے اور وعدے اتنے بھی نانے بناو کہ کندوں پر بوجھ لگنے لگے وہ یاد کر ہی لیتے ہیں جب بات خود کے مطلب کی آتی ہے جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے ہڑ جانا ہی بہتر ہے موت سے بچنے کا سب سے شاندار طریقہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا سیکھا انسان کہتا ہے ٹوٹی چیز مندر میں نہیں رکھنی چاہیے پھر انسان کیوں ٹوٹ کر مندر جاتا ہے انسان چتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے رشتہ نبھانا سیکھیں دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے شاید امیدیں ہی ہوتی ہیں گم کی وجہ ورنہ خواہشیں رکھنا کوئی گناہ تو نہیں فکر دنیا کی کیوں ہے صاحب سانسے تو خود ہی کم ہو رہی ہے ہر وقت نئے چہرے اور نیا وجود انسان نے تو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال رکھا ہے کوئی بے حساب تو کوئی بیتاب کوئی چپ کوئی حیران اے زندگی تری محفل کے تماشے ختم نہیں ہوتے لفظ آئینے ہیں مت انہیں اچھال کے چلو عدب کی راہ ملی ہے تو دیکھ بال کے چلو ضرورتوں کے سمیں اس کا مجھے یاد کرنا شاید اسی لیے کبھی اس نے کہا تھا کہ دل تمہارا مندر کی طرح ہے میں جب کبھی اس سے پوچھتا ہوں یار مرہم کہاں ہے میرا وقت کہتا ہے مسکرہ کر جناب تیار ہو رہا ہے عجیب تماشا ہے مٹی سے بنے ان لوگوں کا بے وفائی کرو تو روتے ہیں اور وفا کرو تو رولاتے ہیں کبھی نیم سی زندگی کبھی نمک سی زندگی ڈھونڈتے رہو عمر بھر ایک شہد سی زندگی نہ شوق بڑا دکھنے کا نہ تمنا بھگوان ہونے کی آرزو جنم سفل ہو کوشش انسان ہونے کی کبھی کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ ہماری زندگی میں نہ ہی آتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اب جتنا ہو سکے بدل دیں گے سمیں کو بھی اور خود کو بھی یہ جیون اور کچھ نہیں اکیلے پن سے ایک آن کی ایک یاترہ ہے ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے شکایت کرنا منتے کرنا منانا اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک کیونکہ پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ دنیا بہت جھوٹی اور مطلبی ہے زندگی کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پسند کوئی اور ہوتا ہے قسمت میں کوئی اور ہوتا ہے باتیں کسی اور سے ہو رہی ہوتی ہیں اور دل میں کوئی اور ہوتا ہے انسان تو آدھا تب ہی مر جاتا ہے جب وہ اپنی سب سے نزدیکی انسان سے دھوکہ کھاتا ہے جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب قدرت کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے اسی کا نام ہے زندگی مسکرا کر چلتے رہیے جب پریوار کے صدس سے اپریے لگنے لگیں اور پرائے اپنے لگنے لگیں تو سمجھ جانا کہ یہ وناش کا سمجھ آرم ہو چکا ہے وہ زمانہ اب نہیں رہا دوستوں جب لوگوں کو کسی سے وچھڑ کر افسوس ہوتا تھا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر معافی مانگنا بہت ہی آسان ہے لیکن چوٹ کھا کر کسی کو معاف کرنا بہت ہی مشکل اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا ہے میں نے اکثر وہ دیمان کو کم بولتے اور مرک کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا سب کچھ گواں دیتے ہیں بعد میں یہی لوگ کچھ نہیں کیا کہہ کر سب کاموں کو بھلا دیتے ہیں دوسروں پر نربھر رہنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ پاتے اس لیے اس لائق بنیے اپنی ضرورتوں اور اچھاؤں کو خود پورا کر سکیں زندگی میں کبھی کسی کو کم مت سمجھو پوری دنیا کو ڈوبانے والا سبندر تیل کی ایک بوند کو نہیں ڈوبا سکتا ٹوٹتا ہے تو بہت چوبتا ہے چاہے وہ کانچ ہو خواب ہو رشتے ہو یا چاہے دل میری چپی کو بے بسی نہ سمجھنا مجھے بولنا بھی آتا ہے اور چپ کرانا بھی آتا ہے باتوں سے دیے گئے تانوں کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں دوست قتل بھی ہو جاتے ہیں اور خنجر بھی نہیں ملتے جانے والوں کو ایک کمی کی تلاش ہے اور نبھانے والے کو ایک وجہ کی پرکنے والے کے ساتھ نہیں سمجھنے والے کے ساتھ رہو زندگی میں قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے بولنے کی بھی چپ رہنے کی بھی مرنے نہیں دیتی ہے جناب یہ زندگی اکثر جب تک کی آپ کو جینا نہ سکھا دے خود کے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو پس آکھے بند کرو اپنے زمیر سے پوچھو دان کرنے سے روپیہ جاتا ہے لکشمی نہیں گھڑی بند کرنے سے گھڑی بند ہوتی ہے سمجھ نہیں جھوٹ چھپانے سے جھوٹ چھپتا ہے سچ نہیں جیون کٹھن تب لگتا ہے جب ہم سویم کو بدلنے کی بجائے پرسیتیوں کو بدلنے کا پریاس کرتے ہیں بڑتی عمرکہ بھی ایک مزا ہے آپ کی آنکھیں دھیرے دھیرے گھنڈلی ہونے لگتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے میں آپ مہر ہو جاتے ہیں کسی جنگلی جانور کی کپٹی اور دشت مطر زیادہ ڈراؤنے ہیں جانور تو بس آپ کے شریر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن برا مطر بدھی کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کتنا بھی امیر ہوں تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا قسمت لے کر آنا اور کرم لے کر جانا بس اسی کا نام ہے زندگی دور رہ کر بھی اپنا فرض نبھاتے ہیں